حضرت محترم حاضرین حب تعالی کا بینقیہ فضل و فرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعادم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فقر عطا فرمایا ارشاد ربانی ہے لَخَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحَ عُبْنِ مَرْيَمَ یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بلا شبا اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم اللہ ہی مریم کے بیٹے مسیح ہیں یہ خال جن لوگوں کا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اتعاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں لقد کفر الذین خالو این اللہ ہوا المسیح ابن مریم فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيَدْ اِنْ عَرَادَ اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ اَنْ يَمْلِكَ الْمَسِيحَ وَمَمْسِلْ عَوْمُ جَفْرِ عَلِكَ آپ تعالیٰ انشاءات فرماتا ہے اے محبوب مقرم اے حبیب گرامی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائے فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ خَيْدْ اِنْ عَرَادَ أَيُّهُ لِكَ الْمَسِيحَ وَمَنْ جَمَهُ وَمَمْسِلْهُ اگر اللہ تعالی ارادہ فرما لے ارادہ کر لے حلاق کرے وہ مار دالے وہ مسیح ابن مریم اگر اللہ تعالی ارادہ فرما لے کہ مریم کے بیٹے جو مسیح ہیں علا نبینا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لے کہ ان کو موت دے دے ان کو حلاق کر دا لے کون اللہ تبارک وآلہ سے بچا سکتا ہے مسیح کو کوئی نہیں بچا سکتا اگر اللہ تعالی ارادہ فرما لے کہ مریم کو علا نبینا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم حلاق کر دے تو کون اللہ سے اللہ کے اس ارادے سے مریم کو بچا سکتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا اور اللہ تبارک وآلہ زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں بسنے والے اگر انہیں حلاق کرنے کا ارادہ فرما لے تو اللہ کے ارادے سے کون بچا سکتا ہے اگر اللہ تبارک وآلہ مجھے مار ڈالنے کا ارادہ فرما لے مجھے حلاق کرنے کا ارادہ فرما لے تائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ارادے کو ٹھا لے کوئی نہیں کوئی نہیں دور رکھنے والی کوئی طاقت نہیں ہے کوئی مخلوق اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے اللہ کی عنایت سے اسے دور نہیں رکھ سکتی اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر خہر فرمانے کا ارادہ فرما لے غضب فرمانے کا ارادہ فرما لے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما لے تو آپ کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اللہ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اللہ کے ارادے کے شر سے اللہ کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے نقصان اور خسران اور ضرر سے اسے بچا لے کوئی نہیں بچا سکتا کوئی پیر کوئی بخیر کوئی ولی کوئی خطب کوئی غوث نہیں بچا سکتا اللہ کا ارادہ جب ہو گیا کسی کو نقصان پہنچانے کا جب اللہ نے ارادہ فرما لیا کسی کو نقصان پہنچانے کا اب وہ نقصان اسے پہنچ کر رہے گا اللہ نے کسی کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرما لیا تو اب وہ فائدہ ضرور اسے پہنچے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حق تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَحَالُ لِمَا يُرِيدُ اللہ تعالیٰ کر گزرتا ہے وہ کام جس کا وہ ارادہ فرما لیتا ہے کرد ہے یہ میں بار بار آپ کے سامنے ارز کر چکا بار بابا آپ کو سمجھا چکا کہ یہی عقیدہ اسلامی عقیدہ یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور اس عقیدے کے خلاف گمراہی ہے جہالت ہے تاریخی ہے بد باطنی ہے بد عقیدگی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار رالنے کا ارادہ فرما لے آپ کوئی طاقت کوئی ولی کوئی پیغمبر اسے بیماری سے بچا نہیں سکتا بچا نہیں سکتا یہ عقیدہ اگر آپ کے دل کے گوشے میں متمکن ہے تو آپ صحیح العقیدہ ہیں ورنہ آپ گمراہ ہیں خواہ آپ خلیفہ سمجھیں خواہ مرید سمجھیں خواہ سنی سمجھیں خواہ مولوی سمجھیں خواہ پیر سمجھیں خواہ ولی سمجھیں خواہ وقت کا امام سمجھیں وقت کا ختم سمجھیں آپ تو خود کو سب سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کے پاس آپ گمراہ ہیں بدعقیدہ ہیں اہل سنت و جماعت کے دائرے سے خارج سمجھیں 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 وہ مر جائے وہ مر جائے زمین زمین میں دفن ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے منسٹری عطا فرماتا ہے تو تمہارا ارادہ چلتا نہیں اور اس کا ارادہ رکتا نہیں اپنی مرضی چل نہیں سکتی اس کی مرضی ٹل نہیں سکتی یہ کہ اللہ نے ارادہ کر لیا کر لیا جبار بھائی گھنڈا لے کے دوڑتے کوتے کو مارنے کے لئے کوتہ بھاگ بھاگ جاتا ہے آدھا گھنڈا دوڑتے دوڑتے ہاں پنے لگتے اس بات پاپس بھر چلی آتے کوشتے مر جائے تیارت کو جائے تیرا ستچا ناس ہو کوشنے کس نے اور کیا کر سکتے یہ بندہ ہے اس نے چاہا مارنا مارنا سکا اس کا ارادہ چلا نہیں اللہ کا ارادہ ایسا نہیں فعال لما یرید وہ جو ارادہ کر لیتا ہے کر کے رہتا ہے تو ارزے کر رہا تھا حق تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرمالے کہ مسیح ابن مریم کو حلات کر دے انہیں موت کے گھاٹ اتار دے ان کی روح خبز کر لے و امہ اور حضرت مریم علی نبی 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 ان کو مار دینا چاہے مار ڈالنا چاہے وَمَامْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَان اور زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں بسنے والے ہیں بودھ و باش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں اگر سب کو اللہ موت کے گھاٹ اتارنا چاہے فنا کے گھاٹ اتارنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے کون بچا سکتا ہے اللہ کے ارادے وَمَامْ فِي آسمانوں میں بھی سلطنت اسی کی ہے زمین پر بھی اسی کا سکتا رواں ہے آسمان پر بھی وہی حکمرانی کر رہا ہے آسمانوں پر بھی اسی کی سلطنت ہے اسی کی حکومت ہے اسی کی حکمرانی ہے اسی کی صاحب کرانی ہے اور زمین پر بھی اسی کا سکتا رواں دواں ہے ہر وقت ہر زمانے میں ہر جگہ اللہ ہی کی حکومت ہے حقیقتا عزل سے لے کر عبد تک اسی کی بادشاہت ہے اسی کی شاہی ہے اسی کی شہن شاہی ہے وہی حقیقی بادشاہ ہے وہی حقیقی کنگ ہے منارک ہے یہ تو بظاہر بادشاہ ہیں پانچ سال کے لیے بادشاہ بنتے ہیں اور ان کی مرضی بھی چلتی کہاں ہے کہیں چلتی ہے تو کہیں نہیں چلتی لیکن اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے حقیقی سلطنت کا مالک ہے قل اللہم مالک الملک تُعطِل ملکا منتشاؤ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاؤ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاؤ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاؤ بِيَدِكَ الْقَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِينَ قل اللہم مالک الملک اے محبوب اے محمدِ عربی صلی اللہ علیه وآلہ وآصحابِه وآلہ آپ فرما دیں اپنی مخدس زبان سے اپنی پیاری زبان سے اپنی نورانی زبان سے اللہم مالک الملک اے ہمارے پروردگار اے سلطنت کے مالک اے حکومت کے مالک اے حقیقی بادشاہ تو تل ملک منتشاہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ جسے چاہتا ہے تو بادشاہت عطا فرما دیتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْقَ مِنْ مِنْتَشَا اور جس سے چاہتا ہے تو حکومت اور سلطنت اور بادشاہ تھیل لیتا ہے وَتُعِذُّ مَنْتَشَا جسے چاہتا ہے تو عزت عطا فرماتا ہے وَتُذِلُّ مَنْتَشَا جسے چاہتا ہے تو زلیل و خار کر دیتا ہے یہ دکل خیر تیرے ہاتھ میں خیر و برکت ہے خیر ہی خیر ہے تیرے پاس تو جو بھی کرتا ہے خیر کرتا ہے کسی کو سلطنت عطا فرماتا ہے بھی تو خیر ہی کرتا ہے کسی سے سلطنت چین لیتا ہے بھی تو اچھا ہی کرتا ہے خیر ہی کرتا ہے کسی کو عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے بھی تو بہت اچھا کرتا ہے بہت خیر کرتا ہے اچھا ہے تیرا کام کسی کو زلطوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور بھی تو تیرا کام بہت اچھا ہے تو جو کرے درست ہے تو کبھی غلط کرتا ہی نہیں شر کرتا ہی نہیں شر کو پیدا کرتا ہے لیکن شر کرتا نہیں اللہم مالک الملک تو تی الملک من تشاو و تنزع الملک من من تشاو و تعز من تشاو و تذل من تشاو بیدک الخیر انکا علا کل شئی خدیر تو ہی حقیقی بادشاہ ہے اس لیے کہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اسے چاہا اس نے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا پیدا کر دیا حضرت شیس کو پیدا فرمانا چاہا پیدا فرمایا حضرت عدریس کو پیدا فرمانا چاہا پیدا فرمایا حضرت نوح کو پیدا فرمانا چاہا پیدا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا پیدا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا پیدا فرمایا حضرت عشاق علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا پیدا فرمایا زمین کو پیدا فرمانا چاہا پیدا فرمایا جس طرح زمین کو پیدا کرنا چاہا اسی طرح زمین کو پیدا فرمایا آسمان کو جس طرح پیدا فرمانا چاہتا تھا اسی طرح آسمان کو پیدا فرمایا عرش کو جس طرح پیدا فرمانا چاہتا تھا اسی طرح پیدا فرمایا ہم تو کچھ بنانا چاہتے ہیں کچھ بنتا ہے اچھی چائے بنانے چلی تھی عورت بن گئی چائے کڑوی چائے نکل گئی بریانی بنانے چلا تھا باورچی گڑاکو بنا دیا بات سمجھ میں آ رہی چلے تھے چائے پینے کے لیے کیا پی رہے ہیں دکاشن پی رہے ہیں بنانا چاہتا تھا دکاشن بنا دی چائے بنانا چاہتا تھا کچھ بنا دیا کچھ لیکن اللہ تعالیٰ کہا ایسی شان نہیں وہ جیسا پیدا کرنا چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے کیسی ذات ہے اس کی ذات کیسی شان رکھتا ہے وہ جیسے پیدا کرنا چاہتا ہے جس چیز کو جیسا بنانا چاہتا ہے اسی طرح بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے ہر مخلوق اس کی قدرت سے عالم زہور میں جل بگر ہوتی ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَىٰ نَحْنُ عَبْنَاؤُ اللَّهِ وَاحِبَّاؤُهِ کہا یہودیوں نے یہود بے بہبود بدتمیز یہودیوں نے یہودی سمجھتے ہیں آپ کون ہے یہودی جیوس جیوس نہیں جیوس جیوس یہودیوں نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ یہودیوں نے کہا وَأَنَّ سَارَى اور عیسائیوں نے کہا کیا کہا یہودی فرقے نے اور عیسائی فرقے نے یہودی گروپ نے اور عیسائی گروپ نے ان دونوں گروپوں نے ان دونوں فرقوں نے ان دونوں قوموں نے کیا کہا ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ نالائقوں نے بدباطنوں نے خبیصوں نے کیسا خبیص کلمہ کفر زبان سے نکالا شیطانوں نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَسَارَىٰىٰ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَسَارَىٰىٰ وَالْنَوَا بَنَاواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا یہ نالائخ یہودی اور بدتمیز عیسائی انہوں نے کیا کہا نحن ابنا اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ و احباؤ اور اللہ کے محبوب ہیں ہم سب یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں جو بھی یہودی ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور جو بھی یہودی ہے وہ اللہ کا محبوب ہے اللہ کا پیارہ اللہ کا لاردہ وقالت اليہود والنصارہ نحن ابنا اللہ و احباؤ تمام یہودیوں نے کہا تمام عیسائیوں نے کہا نحن ابنا اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں و احباؤ اور اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ ہم سے پیار کرتا ہے مَعَذَ اللَّهُ مَعَذَ اللَّهُ اَخْتَالَهُ فرماتا ہے خُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اے محبوبِ مُکررم آپ فرمائیں اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا اس واسے اپنے حبیب سے کہتا ہے خُلْ اے محبوبِ تم کہو تم پوچھو ان سے فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر مختلف عذاب کیوں نازل فرماتا ہے آسمان سے اگر تم بیٹے ہوتے تو تمہیں سزا دیتا ہے اگر تم اس کے محبوب ہوتے تو تمہیں سزا دیتا ہے خُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اے یہودیوں اے عیسائیوں تمہارا تو یہ دعویٰ ہے یہ ادعا ہے ازامِ باطل ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو اللہ کے پیارے ہو اگر یہ حقیقت ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے چون تمہیں مختلف عذابوں میں گرفتار فرماتا ہے کبھی تم کسی عذاب میں مبتلا رہتے ہو کبھی کسی عذاب میں مبتلا رہتے ہو تمہاری زندگی موت سے بتر ہے اگر تم اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں تو ان نتنے عذابوں میں جرفتار کیوں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے تم بھی ایک مخلوق اللہ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا انہی مخلوقات میں تم بھی اللہ کی ایک مخلوق اللہ تمہارا خالق ہے اللہ کو اپنا خالق مانو اللہ کو اپنا کیریٹر بتاؤ اللہ کو اپنا باپ نہ بتاؤ اللہ کسی کا باپ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہر شائع کا خالق ہے خالق کل شائع وہ ہر شائع کا خالق ہے ہر شائع کو پیدا کرنے والا ہے ہر شائع کو تخلیق تخلیق کے زیور سے آراستہ فرمانے والا بَلْ أَنْتُمْ بَشَرُمْ مِمَّنْ خَلَقْ تم تم اس کی مخلوقات میں جہاں اس کی مختلف قسم کی مخلوقات ہیں وہیں تم بنی نوے انسان سے تعلق رکھنے والے بشر کہلانے والی ایک مخلوق تم انسان ہو مَنْكَائِنْدْ ہیومن بِینگ مَلْ أَنْتُمْ بَشَرُمْ مِمَّنْ خَلَقْتُمْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاع جسے وہ چاہتا ہے مغفرت فرما دیتا ہے جس کی چاہتا ہے اللہ تعالی مغفرت فرما دیتا ہے وَيُعَذِّمُ مَنْ يَشَاع اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالی عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے جسے چاہے گا اللہ تعالی بخص دے گا اور جسے چاہے گا اللہ تعالی عذاب میں مختلع کرے گا یَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاع وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاع وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ عنہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین آسمانوں اور زمین آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی آسمانوں کی حکومت کا حامل ہے آسمانوں میں بھی اسی کی حکومت چلتی ہے اسی کی سلطنت چلتی ہے اسی کا سکہ رما ہے زمین پر بھی اسی کی حکومت چل رہی ہے ہر دور میں اللہ ہی کی حکومت ہے زمین پر ہر دور میں اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان پر حقیقی حکمران ہے ہر دور ہر دور میں تو کون ہے اللہ رب العزت ہے یہ دنیا کے بادشاہ مجازی حکمران ہو تو سکتے ہیں لیکن حقیقی حکمران حقیقی سلطان حقیقی بادشاہ حقیقی ملک نہیں ہو سکتے بل انتم بشر من من خلق یاغفر لمن یشاہ و یعذب من یشاہ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں میں جو سلطنت ہے وہ بھی اللہ ہی کی ہے والارض اور زمین میں جو سلطنت ہے حقیقتاً اللہ ہی کی ہے وما بینہما آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا حاکم ان سب کا بادشاہ کون ہے اللہ تعالی ہی ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے سب لوٹ رہے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کھانا کھا رہا ہے کوئی غسن کر رہا ہے کوئی تجارت کر رہا ہے کوئی زراعت کر رہا ہے کوئی تخریر کر رہا ہے کوئی واز و نصیحت میں لگا ہوا ہے کوئی سفر کر رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی اونگ رہا ہے کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی ہوای جہاز کے سفر میں ہے کوئی سمندروں کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کوئی کپڑا سی رہا ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے کوئی خدا کی یاد میں لگا ہوا ہے کوئی خدا سے غافل ہے کوئی عبادت میں ہے کوئی فسق و خجور میں منطلع ہے مختلف مسروفیتوں میں انسان ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی گفتگو کر رہا ہے کوئی اونگ رہا ہے کوئی بیمار ہے کراہ رہا ہے کسی کی شادی ہو رہی ہے کوئی ذکر میں ہے کوئی کھانا کھا رہا ہے کوئی پانی پی رہا ہے کوئی وطن میں ہے کوئی سفر میں ہے مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ سب ایک ہی کام میں ہیں وہ کیا کام ہے اللہ ہی کی طرف سب لاؤٹ رہے ہیں تم بیٹھے نہیں ہو اللہ کی طرف گر میں سفر ہو اللہ کی طرف روان دوان ہو اللہ کی طرف بر رہے ہو تم سونے والے تو سو نہیں رہا ہے اللہ کی طرف جا رہا ہے بیٹھنے والے تو بیٹھا نہیں ہے اللہ کی طرف جا رہا ہے اونگنے والے تو اونگ نہیں رہا ہے اللہ کی طرف جا رہا ہے چلنے والے تو دہلی کی طرف روان دوان ہے نہیں حقیقت یہ ہے کہ تو مولا کی طرف روان دوان ہے حیدر آباد کی طرف جانے والے تو حیدر آباد کی طرف نہیں جا رہا ہے وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ اللہ ہی کی طرف سب لاؤٹ رہے ہیں سب کی بازگشت سب کا لاؤٹنا سب کا مرجع سب کا محاد اللہ ہی کی ذات ہے سب اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں سبحان اللہ سقر لنا حذا وما کنا له مخرنین وئنہ علیہ ربنا لمنخلیبون ہم سب اپنے ربی کی طرف لوٹ رہے ہیں ہر خدم ہمارا مولا کی طرف ہے ہم مولا کی طرف رواں دواں ہیں ہمارا کاروان حیات یہ زندگی کا خافلہ مولا کی طرف جا رہا ہے مکہ نہ جا سکے لیکن مولا کی طرف تو جا رہے ہیں مکہ کا جو مالک ہے مکہ کو مکہ جس نے بنایا کعبے کو جس نے کعبہ بنایا کعبے کا جو خالق ہے کعبے کا جو مالک ہے کعبے کو جس نے اپنا گھر کہا اس کی طرف تو سب ہی بہنوے سفر ہیں اس کی طرف سب ہی چاہ جا رہے ہیں سب چل رہے ہیں وَإِلَيْهِ الْمَصِیرِ اور اسی کی طرف سب کو لوگنا اللہ کی طرف جو گرمے سفر نہ ہو اللہ کی طرف جو بڑھ نہ رہا ہو ایسا کوئی انسان نہیں ہے نہ صرف انسان بلکہ تمام جنہ تمام فرشتے تمام ذرے تمام تارے تمامی مخلوقات تمامی موجودات اللہ کی طرف پڑھ رہے ہیں وَإِلَيْهِ الْمَصِیرِ بازگشت ہے لوٹ کر جا رہے ہیں سب کس کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں وہی مبدہ تھا وہی معاد بن رہا ہے اسی سے تم سب نکلا تھے اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے تم آئے بھی اسی کی طرف سے اور جا بھی اسی کی طرف رہے ہو اور یہ زندگی ایک سفر کا نام ہے نہ ختم ہونے والے سفر کا نام ہے مسلسل جاری رہنے والے سفر کا نام ہے ہم سب سفر میں ہیں اس کی تلاش کون سی منزل نظر میں ہے اس کی تلاش کون سی منزل نظر میں ہے صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے اللہ فرماتا ہے یا غفر لمن یشا ویعذب من یشا وہ جسے چاہے گا مغفرت فرما دے گا پہلے مغفرت کی بات سنائیں یا غفر لمن یشا پہلے فرمایا ویعذب من یشا بعد میں فرمایا یہ بھی فرما سکتا تھا لیکن کیا فرمایا جسے چاہے گا بغش دے گا وہ کیسا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو وہ چاہے گا تو بغش دے گا اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا سب کو لوٹنا ہے سب لوٹ رہے ہیں لوٹنا ہے نہیں اب تو نہیں لوٹ رہے ہیں بخوف ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ اب تو میں اللہ کی طرف لوٹ نہیں رہا ہوں اب تو میں اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہا ہوں اللہ کی طرف میرے خدم نہیں بڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف میں مہوے سفر نہیں ہوں وہ بے بخوف ہے جاہل ہے اس نے مذہب کو سمجھا نہیں اسلام کا پیغام اس کی سمجھ میں نہیں آیا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں سب بس سمجھنا ہے آپ کہیں گے کہ مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہے مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے اب تو ہم زندہ ہیں لیکن زندگی کس کا نام ہے زندگی کس کا نام ہے نہیں معلوم نہیں تو مذہب معلوم نہیں اور سب کچھ معلوم ہے زندگی کیا ہے موت کی طرف بڑھنے کا نام ہے موت جس کی منزل ہے وہ رستہ ہے زندگی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ موت سے ہر لمحہ آپ کو موت سے خریب کر رہا ہے کل آپ اتنے موت سے خریب نہیں تھے جتنا آج خریب ہیں ہر لمحہ آپ کو موت سے خریب کر رہا ہے زندگی موت کی آغوش میں پہنچانے والی چیز کا نام ہے موت تک پہنچانے والے رستے کا نام زندگی ہے زندگی موت تیری منزل ہے زندگی موت تیری منزل ہے دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہم سب مسلسل ایک سفر میں لگے ہوگے ایک سفر میں ہے وہ سفر کب ختم ہوگا جب ہم تختہ غسل پر لیٹ جائیں گے تو زندگی ہے موت سے ہم کنار کرنے کے لیے زندگی ملی ہے آپ کو موت کی آغوش تک پہنچانے کے لیے اس زندگی سے دل لگاتے ہو جس نے ٹھان رکھی بھائی اسی واسطے میں مولی صاحب کی تقریر میں آتا نہیں کہ موت بربادی یہ آپ مانے یا نہ مانے آپ تو موت کے سپر پر ہے دہلی جانے والی گاڑی میں بیٹھے ہیں کہاں پہنچیں گے دہلی پہنچیں گے آپ پسند کریں دہلی جانا 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 گاڑی تو دہلی کو پہنچانے والی ہے جس میں آپ بیٹھیں اور جتنا وقت گزرے گا دہلی سے خریب ہوتے جائیں گے کلکتے پہنچانے والی گاڑی میں بیٹھ گئے کلکتے کی ٹرین میں بیٹھ گئے کہاں پہنچیں گے کمپو کونم پہنچیں گے ہر کونم پہنچیں گے ہاں مندباسی پہنچیں گے وانڈی واش پہنچیں گے سریانڈرم پہنچیں گے کہاں پہنچیں گے کلکتہ پہنچیں گے کولکتہ وہاں پہنچیں گے بمبئی پہنچانے والی ٹرین میں بیٹھ گئے کہاں پہنچیں گے ملیشیا پہنچیں گے سنگاپور پہنچیں گے کہاں پہنچیں گے بمبئی پہنچیں گے اسی طرح بندگانے خدا زندگی وہ ٹرین ہے جو موت موت سے ہم کنار کرتی ہے موت تک پہنچاتی ہے موت تک پہنچاتی ہے تو پھر اتنی نان کا سانس لے کہ میرا کام اب ہو گیا مرنے والے چین سے مر دیکھ اب جی بھر کے دیکھ بندگی کہتی ہے میں ساٹھ سال سے ستر سال سے پچھتر سال سے اسی سال سے پیرے ساتھ تھی اس دن کے لیے اس لمحے کے لیے پہنچا دیا جہاں پہنچانا ہے کس منزل پر پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا السلام علیکم یہ ہے زندگی زندگی سے پیار کرتے ہیں آپ سمجھ جائے رہے ہیں تو بندگا نے خدا عرض کر رہا تھا عرض کر رہا تھا وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملیں گے مرنے کے بعد اللہ تعالی سے ملیں گے لیکن سفر ہمارا شروع نہیں ہوا ہے مولاد سے ملنے کا سفر ہمارا ابھی شروع نہیں ہوا نہیں زندگی سفر کا نام ہے وہ سفر کہاں جا کے ختم ہوتا ہے کس منزل پر جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے تو مولاد کی ذات اللہ فرماتا ہے تو مرے گا نہیں تو میری ذات سے ملے گا وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ لوٹ کے جانا تجھے میری ذات سے گھبرا تھا کیوں ہے يَغْفِرُ لِمَيَّ شَاعُ وَيُعَذِّمُ مَيَّ شَاعُ اللہ جسے چاہے عذاب دے اللہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَا آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے وَمَا بَيْنَهُمَا آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر بھی حکمرانی کون کر رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ سب کو لوٹ کے جانا ہے تو کس کی پاس جانا ہے خدا کے پاس جانا ہے اس کے پاس جانا ہے تو گھبرانت جوں ہے اس کے پاس جانا ہے وہ ایسا ہے کہ جو اجنبی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اسٹرینجر نہیں ہے اللہ تعالی اجنبی نہیں ہے اللہ تعالی بیگانہ نہیں ہے اس سے زیادہ یگانہ کون ہے اس سے بڑھ کر اپنا کون ہے اللہ فرماتا ہے کہ موت سے دھبرا نہیں موت سے دھبرا نہیں اس دو روزہ زندگی سے دل نہ لگا یہ تو تجھے ایک موڑ آئے گا کہ جہاں یہ رخصف ہو جائے گی یہ موڑ وہ ہے کہ پرچانیاں بھی دیں گی نساتھ موت کا جب موڑ آئے گا تو تیرا سایہ بھی تیرا ساتھ نہ ہوگا دوست بچھڑ جائیں گے بیوی روتی روتی گھری میں رہے گی روتی رہے گی بچے ساتھ چھوڑ جائیں گے زیادہ سے زیادہ آنے والے آئیں گے محبت کا ثبوت دیں گے تو کہاں تک پہنچیں گے خابر تک اس کے بعد تو ساتھ نہیں دے گا سب بچھڑ جائیں گے سب جدہ ہو جائیں گے لیکن رب جدہ نہیں ہوگا تو مندگا نے خدا ارزے کر رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق تعالیٰ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے تمہیں وَاللہ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے وہ جو تمہاری شہرک سے زیادہ یہی خریب ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَخْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِیِرِ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کا نفس اس میں کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے وَنَحْنُ أَخْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِیِرِ اور ہم انسان کی شہرک سے زیادہ انسان سے خریب ہیں انسان کی شہرک انسان سے اس قدر خریب نہیں جتنا ہماری ذات انسان سے خریب ہے وَلَقَتْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ وَلَعَلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَبْسُهُ وَنَحْنُ أَخْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِی فَحَقْتَعَالَى اس دنیا میں اگر ہم سے دور ہوتا تو اجنبی سے ملنے کا ایک خوف ہوتا کہ اب تک نہیں ملے تھے اب ملنا ہے نئی صورت ہوگی نئی ذات ہوگی تو کیسے ملیں نئی ذات سے کیسے ملیں اجنبی سے کیسے ملیں اس طرف آپ لوٹ رہے ہیں اس کی طرف آپ لوٹ رہے ہیں وہ کوئی اجنبی نہیں ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے وہ آپ کا دوست ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُو اللہ ایمان والوں کا دوست ہے بات سمجھنا اور پھر وہ آپ سے دور نہیں ہے اسی زندگی میں آپ سے دور نہیں ہے اسی زندگی میں آپ سے جدہ نہیں ہے جو ملا ہوا ہے اس سے ملنا ہے تو گھبرانے کی بات کیا ہے جو جدہ ہو اس سے ملنا ہے تو گھبرانے کا کوئی مطلب نکل سکتا ہے لیکن جو ملا ہوا ہے اس سے ملنا ہے ملے ہوئے سے ملنا ہے پائے ہوئے تو پانا ہے جو عمر بھر تمہارے ساتھ رہا اور جیسا وہ ساتھ رہا ویسا کوئی ساتھ نہ رہا باپ رہا چند گھنٹوں ساتھ رہا ماں چند لمحوں ساتھ رہی چند گھنٹوں ساتھ رہی بھائی چند دنوں ساتھ رہا دوست چند کچھ وقت تک ساتھ رہا چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے بندے کے ساتھ رہتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب والعزت رہتا چوبیس گھنٹے کوئی ایسا لمحہ بتایا جائے کوئی ایسا وقت بتایا جائے جس میں اللہ بندے کے ساتھ نہ ہو وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ خَرِيم اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں فَإِنِّ خَرِيم میں تو ان سے خریب ہوں میں ان سے خریب ہوں میرے خریب رہنے ہی کی وجہ سے ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمارا پروردگار کہاں ہے وہ ہم سے خریب ہے کہ ہم سے دور ہے کیا سمجھ گا رہے ہیں تو بندگانِ خدا مخلوق مخلوق سے جدہ ہو سکتی ہے تمہارا دادا تمہارے ساتھ تھا اب کہاں ہے ساتھ تمہارا نانا تمہارے ساتھ تھا اب کہاں ساتھ ہے تمہارا مامو تمہارے ساتھ تھا اب کہاں ساتھ ہے تمہارا چچا تمہارے ساتھ تھا اب کہاں ساتھ ہے تمہارا تایا تمہارے ساتھ تھا اب کہاں ساتھ ہے تمہارے عزیز تمہارے ساتھ تھے اب کہاں ساتھ ہیں تمہارے دوست تمہارے ساتھ تھے اب کہاں ساتھ ہیں تمہارے رفیق تمہارے ساتھ تھے اب کہاں ساتھ ہیں تمہاری اولاد تمہارے ساتھ تھی اب کہاں ساتھ ہے تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے اب وہ خبر کی آغوش میں سوچ چکی ہے تمہارے ساتھ کہاں ہے تمہاری نانی تمہارے ساتھ تھی اب کہاں ساتھ ہے لیکن ایک خدا کی ذات ہے جو ہر آن و ہر لحظہ بندے کے ساتھ اگر اس حقیقت کا کوئی انکار کرے تو وہ خرآنی حقائق کا انکار کرنے والا کہلائے قرآن کا منکر ہو جائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَتْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَخْرَبُوا يُلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَلِينَ انسان کی شہرک سے زیادہ انسان کی رگے جان سے زیادہ انسان کی رگے گردن سے زیادہ انسان سے ہم نزدیک ہے تو جو اس دنیا میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے مر کر اسی سے ملنا ہے تو گھبرانے کی کیا بات ہے کوئی آجنبی ہوتا کوئی دشمن ہوتا کوئی بیگانہ ہوتا اس سے ملنا ہوتا وہ گھبراتے تو سنبات سمجھ میں آتی یہ تو اپنے سے ملنا ہے موت ایک ایسا پل ہے جو ایک دوست کو ایک دوسرے دوست سے ملاتا تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا یغفروا لمن یشاو ویعذب من یشاو وللہ ملک السماوات والرد حقیقی سلطنت ہے حقیقی حکمرانی ہے حقیقی کنگنم ہے تو وہ اللہ ہی کا ہے وللہ ملک السماوات والرد آسمانوں پر بھی اسی کی حکومت ہے اور زمین پر بھی اسی کی حکومت ہے وَمَا بَيْنَهُمَا لہٰذا کسی بھی حکومت کے آنے سے گھبراو نہیں کہ پہلے وہ حکومت تھی اچھی بات اچھا تھا اب یہ حکومت آگئی نہیں ہر وقت وہ حکومت ہے حقیقت میں تو میرے مولا ہی کی حکومت تو کوئی حکومت کوئی حکمران آئے کوئی جائے بات سماوات میں آئے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے بات سماوات میں آئے نہیں حقیقی حکمران یہ دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں یہ دنیا کے منسٹرز نہیں ہیں وَإِلَيْهِ الْمَسِيرِ اللہ ہی کی طرف سب لوٹ رہے آپ سمجھ رہے ہیں ہم موت کی طرف لوٹ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے موت کی طرف لوٹ رہے ہیں مولا کی طرف لوٹ رہے ہیں اپنے خالق کی طرف لوٹ رہے ہیں زندگی بھر جس نے تم پر کرم فرمایا زندگی بھر جس نے اپنے الطاف و انعیات اور افضال کی بارشیں برسائیں تم پر اس کی طرف تم لوٹ رہے ہو اپنے پرورنگار کی طرف لوٹ رہے ہو جس کی عبادتیں تم نے کی عمر بھر جس کی بارگاہ میں تم نے سجود نیاز لٹائے سجدے کیے جسے عمر بھر تم نے یاد کیا پکارا جس سے عمر بھر مانگتے رہے جس سے عمر بھر تم نے امیدیں لگائے رکھی وہ ذات کی طرف تم نے لوٹنا ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِیِرْ بات سمجھو ہے بیٹے سے اگر کہا جائے کہ اب یہ سفر ختم ہوگا تو اسٹیشن پر تیرا باپ تجھ سے ملنے آئے گا کلکتے ہم جا رہے ہیں کلکتے اس کے اسٹیشن پر تیرا باپ تجھ سے ملنے آئے گا خوش ہوگا یا نعراض ہو باوہ ملنے آئے گا روئے گا نہیں اببہ سے ملاقات ہوگی جس باپ کو تُو نے عمر بھر نہیں دیکھا ہے وہ تیرا والد ہے تیرا باپ ہے لیکن عمر بھر تُو نے دیکھا نہیں اسے وہ باپ تُو جب اسٹیشن پر ملنے آنے والا ہے اسٹیشن پر پہنچے گی گاڑی کلکتہ کے اسٹیشن پر پہنچے گی تو تجھ سے تیرا باپ ملنے والا ہے اے بیٹے پچاس سال سے تُو جس باپ سے جدہ رہا جس باپ کا دیدار تُو نہ کر سکا جس باپ کو نہ دیکھ سکا وہ باپ تجھے نظر آنے والا ہے خوش ہوگا نہیں خوش ہوگا کسی بیٹی سے کہا گیا کہ بمبئی پہنچے گی تُو یہ سفر بمبئی کا ہے یہ گاڑی بمبئی جا رہی ہے جس میں تُو سوار ہے اور بمبئی پہنچے گی تو تیری ماں پینتیس سال سے جسے تُو نے دیکھا نہیں وہ ماں تجھے ملنے والی ہے تجھے نظر آنے والی ہے خوش ہوگی کیا رنجیدہ ہوگی دلی دلی کے لیے نکلے ہیں دلی کی گاڑی میں بیٹ گئے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں عبدالبہاب صاحب تمہارا دادا جو زندہ ہے موجود ہے اسی دنیا میں دہلی میں موجود ہے وہ تم سے ملنے والا ہے جب تم دہلی کے اسٹیشن پر پہنچو گے نئی دلی اسٹیشن پر جب گاڑی رکے گی جب پرین سے تم اترو گے تمہارے باپ سے تمہاری آنکھیں دو چار ہوں گی تمہارے دادا سے تم ملو گے رنجیدہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت سے کیوں خبر آتا ہے وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ تجھے تیرے مولا سے ملانے کے لئے ہم نے موت کو موت کو ٹرین بنایا ہے موت کی سواری تجھے مولا سے ملانے والے موت آئے گی تو خدا کا دیدار تجھے نصیب ہوگا وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ اسی کی طرف لاوٹنا ہے اسی کی طرف یہ تو ظاہری تفسیر ہے ظاہری تفسیر میں اتنا مزا ہے لاوٹ کے جائیں گے تو کس کی طرف جائیں گے باطنی تفسیر کا مقام نہیں لیکن کیا کروں کچھ لوگ وہی باتیں سننے کے لئے آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں آتے نہیں آتے ہیں جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے جسے چاہے گا اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا جسے چاہے گا اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَقْ وَمَا بَيْنَهُمَا آسمان اور زمین میں حکومت حقیقتاً ہے عزل سے عبد تک تو کس کی؟ اللہ ہی کی ہے وَمَا بَيْنَهُمَا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر حکمرانی کون کر رہا ہے حقیقت میں؟ اللہ ہی کر رہا ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِیرِ وَإِلَيْهِ الْمَصِیرِ اسی کی طرف سب لوٹ رہے ہیں اسی کی طرف سب لوٹ رہے ہیں سب کا ماد سب کا مسیر سب کا مرجع اسی کی ذات ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِیرِ اسی کی طرف سب کو لوٹ رہے ہیں اسی کی طرف اشارہ دوں گا تخریر ختم کروں گا یہ سامنے آپ کے سامنے یہ کیمرہ نصف کیا گیا ہے کیمرہ موجود ہے؟ یہ کس سے بنا ہے کیمرہ؟ آلمونیم سے سٹینڈ بنا ہے اس کیمرہ کا سٹینڈ سٹینڈ آلمونیم کا بنا ہوا ہے تو سٹینڈ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اللہ کی طرف جس چیز سے بنا ہوا ہے اسی کی طرف سٹینڈ کس کا ہے؟ سٹینڈ کسے دکھائے گا؟ آپ سٹینڈ کو دیکھنا چاہیں گے وہ آپ کو علمانیم تک پہنچائے گا آپ اسٹینڈ کو پکڑنا چاہیں گے وہ آپ کو علمانیم تک پہنچائے گا آپ اسٹینڈ کو لینا چاہیں گے وہ آپ کو علمانیم کے حوالے کرے گا وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ ہر ساری کائنات کی ہر شئے اللہ ہی کی طرف لات رہی ہے تم کائنات کی طرف دور رہے ہو کائنات تمہیں خدا کی آگوش میں ڈال رہی ہے وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ ہر شئے باعتبارِ وجود اللہ کے وجود سے بنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہی ہر ذرے کا مابحل موجودیت ہے ہر ذرے کی تخلیق وجودِ خداوندی سے ہوئی ہے وحدت العجود کا نظریہ یہ بتا رہا ہے وَإِلَيْهِ الْمَسِيرِ جس طرح انگوٹھی کا مسیر چاندی ہے جس طرح پازیب کا مسیر سونا ہے اسی طرح ساری کائنات کا مسیر اللہ کی ذات ہے ہر چیز روت کے اللہ ہی کی طرف جا رہی ہے اے کائنات کو دیکھنے والے تو کائنات کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن حقیقت میں کائنات تجھے خدا کے جلوے سے ہم کنار کر رہی ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا ہر چیز لوٹ کے جا رہی ہے اللہ ہی کی طرف جس طرح برف لوٹ کے جاتا ہے کس کی طرف لوٹ کے جاتا ہے پانی ہی کی طرف لوٹ کے جاتا ہے ارے کپڑا لوٹ کے جاتا ہے کپاس اور روئی ہی کی طرف لوٹ کے جاتا ہے اسی طرح کائنات کی اصل کی طرف کائنات لوٹ رہی ہے کائنات لے جا رہی ہے آپ کو کہاں پہنچا رہی ہے اس طرح ٹرین کلکتہ تک پہنچاتی ہے بمبئی کی ٹرین بمبئی تک پہنچاتی ہے یہ کائنات ایسی ٹرین ہے جو اللہ ہی کی آغوش میں تمہیں پہنچاتی ہے آخر ادعوانان